سزا ملی تو کسے ملی کس تنمبر دو اس نے تقریباً ایک سال ٹھیک شرافت میں گزارا اور اس کے بعد کچھ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ اس نے در پردائی کے جوان سال امیرزادے کو دوست بنا لیا ہے وہ ایک صوبے دار میجر کا بیٹا تھا جو دلی کسی کالج میں پڑھ رہا تھا یہ لوگ شاہدرہ کے رہنے والے تھے باپ نے صرف اس کی تعلیم کی خاطر اس کی ماں کو یعنی اپنی پوری فیملی کو شاہدرہ چھوڑ رکھا تھا ان لوگوں کے ساتھ مقتولہ کے گھرانے کی دور کی رشتہ داری تھی اس لئے ان کا اپس کا آنا جانا بھی تھا مقتولہ کے گھرانے کی کچھ زرعی اراضی بھی تھی ان کے کھیت صوبے دار میجر کے کھیتوں کے ساتھ ملتے تھے مقتولہ اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے بہانے وہاں چلی جاتی اور عودر سے صوبے دار میجر کا بیٹا آجاتا تھا ان دونوں کو کئی باری کٹھے دیکھا گیا تھا میرے پوچھنے پر ان معززین نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ ان کی شادی ہو سکتی تھی لیکن لڑکا لڑکی سے کچھ چھوٹا تھا اور لڑکی کا یہ نقص تو نمائیا تھا کہ اس کو طلاق ملی ہوئی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے معززین نے یہ بھی کہا کہ یہ گواہی تو کوئی اعتماد کے ساتھ نہیں دے سکتا کہ اس نے ان دونوں کو کبھی نازیبہ حالت میں یا قابل اطراز حرکتیں کرتے دیکھا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ ان دونوں کی دوستی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی اور ان کے آپس کے تعلقات صاف سترے ہو ہی نہیں سکتے باتیں کرنے والے اس پہلو کو سامنے رکھ کر بات کرتے تھے کہ لڑکی ازاد خیال ہے اور کسی سے ڈرتی نہیں ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کے پہلے خامد نے عدالت میں صرف اس حکم کے لئے دعویٰ دائر کیا تھا کہ اسے کبھی کبھی اپنے بچے سے ملنے دیا جائے مقتولہ کے باپ نے مقدمہ نہیں لڑا تھا اس نے عدالت میں بیان دے دیا تھا کہ یہ شخص اپنے بچے سے جب چاہے مل سکتا ہے عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باپ مہینے میں ایک روز بچے کے پاس آ سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو بچے کو صرف ایک دن کے لئے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے عدالت کے اس فیصلے کے بعد کسی مہینے تو باپ اس گھر میں آتا اور بچہ اسے دے کر اللہ کمرے میں بٹھا دیا جاتا تھا اور کسی مہینے وہ بچہ اپنے ساتھ لے جاتا اور شام سے پہلے مقتولہ کے حوالے کر جاتا تھا بچے کے لئے وہ ہر بار ایک آدھ کھلونا کوئی کپڑا یا کوئی توفہ ضرور لاتا تھا بعد میں جب مقتولہ کی دوسری شادی ہو گئی اور پہلے خامد نے بھی شادی کر لی تو بھی باپ بیٹے کی ملاقات کا سلسلہ جاری رہا بیٹا اب بھی باپ کے پاس آتا تھا اس کے بعد ہم نے مقتولہ کے باپ کو اور اس کی ماں کو بلوایا ماں کو علاق بٹھا کر پہلے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی کے قتل کا اسے کس پر شبہ ہے اس نے فوراں جواب دیا کہ اسے کسی پر بھی شبہ نہیں یہ پوچھنا تو بیکار تھا کہ اپنے پہلے داماد کے متعلق میں نے ایسی وارداتیں بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور جب اس کی بیوی نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی یا کسی کے ساتھ تعلقات پادے کر لی تو صاحب کا خامد نے اسے قتل کر دیا لیکن ایسا واقعہ کبھی نہیں سونا تھا یا دیکھا تھا کہ طلاق کے چودہ پندرہ سال ہو گئے اور صاحب کا خامد نے صاحب کا بیوی کو قتل کر دیا ہو مقتولہ کے باپ نے جو بیان دیا اور ہم نے اسے جو کچھ پوچھا وہ معززین کے بیان کی تصدیق تھی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اپنی بیٹی کے خلاب بات کرتا پھر بھی میں نے اسے پوچھا کہ اس کی بیٹی پر شک کیا جاتا تھا کہ فلان صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیٹی کی در پردہ دوستی تھی یہ شک کہاں تک صحیح تھا بہت پرانی بات ہو گئی ہے صاحب مقتولہ کے باپ نے جواب دیا وہ وقت مجھے کیوں یاد دلاتے ہیں اس معزز عزت علی میں افتہ باپ کی آنکھوں میں آنسو آگے دو چار سیکنڈ خاموش رہا پھر بولا اس وقت میری بیٹی نوجوانی کی عمر میں تھی اور صوبے دار میجر کا یہ بیٹا ہمارے گھر آیا کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور میں نے دو چار مرتبہ اللہ کمرے میں انہوں اکٹھے بیٹھے دیکھا تھا باہر کی باتیں بھی میرے کانوں میں پڑھنی تھی اور میں نے بیٹی سے کہا تھا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس لئے وہ محتاط رہے میری خواہش دعا اور کوشش یہی تھی کہ بیٹی کی شادی ہو جائے پھر خدا نے کرم کیا کہ ایک شریف آدمی مل گیا اس کے بعد میں نے بیٹی کے متعلق کوئی بات نہیں سنی اپنے پہلے دامات کے متعلق اس نے کوئی بری بات نہ کہی اس نے کہا کہ وہ شریف اور اچھا آدمی تھا لیکن میری بیٹی نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا ہم نے اس سے نہ قبول کرنے کی وجہ پوچھی اور یہ بھی کہا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہوگی اس نے کہا کہ اس کی بیٹی کی اپنی کوئی پساند نہیں تھی نہ اس نے کبھی ماں کو ایسی بات کہی تھی پہلے خامد کو پساند نہ کرنے کی وجہ باپ نے بھی وہی بتائی کہ خامد اسے پردے میں بیٹھنے اور نماز وغیرہ کا پابند بنانا چاہتا تھا اور میری بیٹی یہ پابندیاں قبول نہیں کرتی تھی مقتولہ کی ماں کو بلائیا وہ روتی زیادہ اور بات کم کرتی تھی میں نے اسے کہا کہ ہم نے اس کی بیٹی کے قاتل کو پکڑنا ہے اور اسے پھانسی کی سزا دلانی ہے لیکن جب تک وہ ہمارے ساتھ آمون نہیں کرے گی ہم قاتل کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ذرا سوچ کر بتائیں میں نے اس خاتون سے پوچھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس داماد کو آپ کی بیٹی کے اس دوست کے متعلق پتہ چال گیا ہو اور اس نے آپ کی بیٹی کو اس دوستی سے باز رہنے کو کہا ہو ان کا اپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہو اور آپ کے داماد نے آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا ہو میں ایسی بات زبان پلانے سے ڈرتی ہوں اس نے کہا میرے یہ داماد ایسا لگتا تو نہیں اگر میرے داماد کو میری بیٹی کی ان ملاقاتوں کا پتہ چال جاتا اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی تو داماد مجھے یہ میرے خامد کو ضرور بتاتا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور آپ اپنی بیٹی کو سمجھا لیں یا اسے اپنے پاس ہی رکھیں یہ میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میرا داماد بڑا شریف اور تھنڈے مزاج کا آدمی ہے کیا آپ کی بیٹی نے آپ سے کبھی یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے گھر میری والور ہے میں نے پوچھا نہیں اس نے جواب دیا میری بیٹی کے قتل سے دو روز پہلے بھی داماد ہمارے یہ آیا تھا وہ پہلے کی طرح خوش و خورم تھا اور میری بیٹی اس کے ساتھ رویہ اور بول چال میں کوئی ذرا سی بھی تبدیلی نہیں تھی میں بچی تو نہیں میرے داماد کے دل میں اگر یہ ارادہ ہوتا کہ وہ میری بیٹی کو قتل کرے گا تو اس کے انداز اور اس کے رویے سے پتہ چال جاتا وہ ماں تھی اور اس کے جذبات کا خون ہو گیا تھا ماں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں اپنے خامدوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی ہیں مگر یہاں اس کی اپنی ہی گھر میں عباد بیٹی جو تین بیٹوں کی ماں تھی کسی ظالم کے ہاتھوں قتل ہو گی تھی اس نے بتایا کہ دوسری شادی سے کچھ مہینے پہلے مقتولہ نے صوبے دار میجر کے بیٹے کے ساتھ دستانہ لگا لیا تھا ماں مقتولہ سے کہتی رہی کہ وہ بدنام ہونا شروع ہو گی ہے تو بیٹی نہ مانی اور ماں کو یہ تسلیہیں دیتی رہی کہ لوگ بکواس کرتے ہیں بدنامی والی کوئی بات نہیں ماں آخر عورت تھی وہ سمتی تھی کہ بیٹی ایک خامد کے ساتھ کچھ حرصہ گزار چکی ہے اور وہ طلاق کے بعد ایک تشنگی محسوس کرتی ہے اس کے لئے اس نے ایک دوست بنا لیا تھا ماں نے جب یوں کھل کر باتیں کرنا شروع کر دی تو میں نے اس کے جذبات کو سمجھتے ہوئے جذباتی سہارہ دیا اور اس کے ذہن اور دل پر قبضہ کر کے ایسی فضاء پیدا کر دی کہ یہ خاتون مجھے اپنا غم خوار اور حمدد سمجھنے لگی اس نے یہاں تک بتا دیا کہ صوبے دار میجر کا بیٹا اب تین بچوں کا باپ ہے اور اس کی مقتولہ کے ساتھ اب تک دوستی چار دہی تھی یہ شخص مقتولہ سے ملنے دلی بھی چلا جایا کرتا تھا میں نے بیٹی کو منع کیا تھا مقتولہ کی ماں نے کہا میں اکثر اسے کہتی رہتی تھی کہ اس کے چہرے کی ذرا سی جھلک تو ہونی چاہیے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی میرے ساتھی سب انسپیکٹر فرانسیس نے بھی اس عورت سے کہیں ایک سوال پوچھے تھے اور جب اس نے دیکھا کہ یہ خاتون اپنے دماد کے خلاف ذرا سا بھی شک نہیں کہا دی تو فرانسیس نے مجھے انگریزی میں کہا کہ ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ مقتولہ کا خاند بے گناہ ہے ایک مقتولہ ہے ایک معقولہ ہے کہ جس کی چوری ہوئی ہو وہ ہر کسی کو چور سمجھتا ہے یہاں تو ان لوگوں کی بیٹی قتل ہو گی تھی اس ماں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کے داماد کو پولیس والا رگڑا دیں ہو سکتا ہے کہ اس نے ہماری بیٹی کو قتل کیا ہو لیکن یہاں ماں اپنے داماد کی وقالت کر رہی تھی میں نے فرانسیس کی سرائے سے اتفاق کیا لیکن یہ بھی کہا کہ یار تم جانتے ہو کہ قتل اور خودکوشی ایک لمحے کے لیے پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے مقتولہ کا خامویں شریف اور تھنڈے مزاج والا ہی سہی لیکن کوئی فرشتہ تو نہیں تھا وہ وقت مجھے آتا کہ یاد ہے جب میں شاہدرہ تھانے میں ایک الہ کمرے میں بیٹھا اس خاتون کے ساتھ باتیں کر رہا تھا ہم نے اسے باہر بھیجا اور اس کے خامد کو پھر بلایا اب کے فرانسیس نے مقتولہ کے باپ سے بھی وہی بات کہی جو میں نے مقتولہ کی مانت سے کہی تھی یعنی یہ کہ اس کے داماد نے کبھی اس کی بیٹی کی شکایت کی تھی کبھی نہیں صاحب باپ نے جواب دیا اس وعددہ سے دورو اس پہلے داماد میری بیٹی اور بچوں کو ساتھ لے کر ہمارے ہاں آیا تھا مٹھائی کا ڈبا بھی لایا تھا اور میں نے اس کے روئے میں کسی بات کی اور کوئی تبدیلی نہیں دیکھی نہ مجھے یہ شک ہوا کہ اسے میری بیٹی کے خلاف کوئی شکایت ہے مقتولہ کے باپ سے ہمیں اور کچھ تو نہ ملا البتہ یہ سراغ مل گیا کہ مقتولہ کے اس عمر میں بھی بلکہ قتل تک ایک غیر آدمی کے ساتھ تعلقات ہے اور یہ آدمی اسے ملنے بھی جایا کرتا تھا یہ سراغ ہمیں کسی اور نے نہیں بلکہ مقتولہ کی ماں نے دیا تھا اور یہ ثبوت تھا کہ یہ بات غلط نہیں مقتولہ کے والدین کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی اور میں اور فرانسیس آپس میں اس مسئلے پر گفتگو کرنے لگے فرانسیس اکل والا پولیس افیسر تھا اور سراغ رسانی میں خصوصی محارت رکھتا تھا ہم دونوں اس شک پر متفق ہوگے کہ یہ واردات مقتولہ کے خامد نے کی ہے اور اس کا باعث یہی ہے کہ مقتولہ کے تعلقات ایک غیر مرد کے ساتھ تھے اور اس نے ایک اٹھے دیکھ لیا ہوگا رہی بات یہ کہ مقتولہ کے خامد میں مقتولہ کے والدین نے ایسی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ ان پر ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اسے ان کی بیٹی کے خلاف کوئی شکایت ہے ہمارے سامنے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ مقتولہ کے خامد کو اپنے ساتھ اپنے ہیڈ کواٹر میں لے جاتے اور وہ نقصہ آزماتے جو پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہے لیکن ایسے طریقے سے لیے ہوئے بیان عدالت میں جا کر اکثر ناکام ہو جاتے ہیں یہ کامیاب اسی صورت میں ہوتے ہیں کہ ثبوت اور شہادت ایسی ہو اور ایسی ہو کہ عدالت کو قائل کر سکے ہم دونوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ پہلے شہادت اکٹھی کر لی جائے اس کے بعد مقتولہ کے خامد کو اپنی چکی میں پیسا جائے اس کے لیے ذرا ذرا سی تفصیل بھی فراہم کرنی ضروری تھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کا خامد شاہدرہ کا ہی رہنے والا تھا وہ اس وقت ریلوے ہیڈ کواٹر میں اسی سیانے سے کانسٹیبل کو مقتولہ کے والدین کے ہاں بھیجے اور وہاں سے ان کے پہلے دماد کا گھر معلوم کر کے اسے ساتھ لے آئے شام ہو چلی تھی ہمیں توقع تھی کہ یہ شخص واپس گھر آ چکا ہوگا ایک کانسٹیبل چلا گیا ایسی اچو نے ہمارے لیے بڑی پرتکلف چائے کا بندوبست کر رکھا تھا ہم نے چاہیے بھی ختم نہیں کی تھی کہ وہ شخص کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا داری مولویوں جیسی تھی ہی نہیں اس وقت اکثر مسلمان اس قسم کی داری رکھا کرتے تھے جو چھوٹی ہوتی اور سلیکے سے تراشی ہوتی تھی وہ جو چیف اکانٹنٹ تھا آخر کچھ اکل بھی رکھتا تھا اس کے ساتھ جا بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اسے اپنی سابقہ بیوی کے قتل کا پتہ چال گیا تھا ایک معزز گھرانے کی عورت کا قتل ہو جانا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ہم نے اسے پوچھا کہ اسے مقتولہ کے خلاف کیا شکایت تھی شکایت کوئی زیادہ بڑی تو نہ تھی اس نے کہا مجھے اس کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ نماز کی پابندی بھی نہیں کرتی تھی میرے ساتھ اس نے کبھی بتمیزی نہیں کی تھی بلکہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی پھر مجھے یہ شکایت تھی کہ وہ وقت وے وقت باہر نکل جاتی تھی اور عوارہ گردی نہیں کرتی تھی اپنے گھار یا کسی اور کے گھر چلی جایا کرتی تھی اکثر یوں ہوتا تھا کہ میں تھکا ماندہ آفیس سے گھار آیا تو دیکھا کہ بیوی غائب ہے کبھی اپنے ماں باپ کے ہاں جا بیٹھتی اور کبھی محلے میں کسی کے گھر میرے والی صاحب بھی اس کی سعادت کو معیوب سمجھتے تھے بچہ پیدا ہوا تو میں یہ سوچنے لگا کہ اس کی تربیت میں خود کروں گا اگر ماں نے اس کی تربیت کی تو بچہ ماں کے نقشے قدم پر ہی چلے گا وہ شخص کے سارے بیان سے جو خاصہ لمبا تھا ہم نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ طلاق اس اکیلے نے نہیں دی تھی بلکہ اس کے باپ اور پھر اس کی ماں کا عمل دخل تھا طلاق کے بعد اس کے چال چلن کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں میں نے پوچھا اس کے چال چلن کی میں نے ہمیشہ تعریف کی ہے اس نے جواب دیا اس کی دوسری شادی سے کچھ پہلے میرے کانوں میں ایسی باتیں پہنچی تھیں جیسے اس نے کسی کے ساتھ دوستی کر لی ہے میں اس شخص کو جانتا ہوں وہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے اس کا باپ ریٹائر ہو کر مر چکا ہے نوجوانی کے زمانے میں وہ اچھی قسم کا نوجوان تھا اگر میری اس صاحب کا بیوی کے ساتھ اس نے دوستانہ کر ہی لیا تھا تو میں حیران ہوں کہ اس نے اس اچھے آدمی کو کس طرح قبول کر لیا تھا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ شخص اب تک میری بیوی سے ملتا رہا ہے ذرا میری اس بات پر غور کیجئے گا صاحب میں نے کہا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں میں اپنی طرف سے مرہومہ پر کوئی الزام آئید نہیں کر رہا نہ کروں گا کیونکہ میں نے اسے کسی کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا کوئی نازبہ حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا میں اسے گناہ سمجھتا ہوں کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی پر اتنا غلیظ الزام آئید کیا جائے یہ شخص صحیح مینوں میں مومن تھا اس کے ساتھ بہت باتیں ہوئی تھی میں اسے بہت متاثر ہوا تھا صاحب انسپیکٹر فرانسیس کی بھی یہی رائے تھی وہ شخص سے ہم جھوٹ کی توقع نہیں رکھ سکتے تھے اسے ہم نے تفتیش سے فارغ کر دیا شام گہری ہو چکی تھی ہمارا سارا دن وہیں گل ہو گیا تھا اب ہم نے جسے شاملے تفتیش کرنا تھا وہ یہ شخص تھا جس کے مقتولہ کے ساتھ تعلقات تھے اس کا نام عیوب بتایا گیا تھا چونکہ وہ ایک صوبے دار میجر کا بیٹا تھا اور مشہور ذمہ دار بھی تھا اس لئے ایسے چوہ سے جانتا تھا میں نے اور فرانسیس نے آپ اس میں بات کر کے تیہ کیا کہ رات ضائع نہ کی جائے اس شخص کے ساتھ ہیڈ کواٹر چلتے ہیں اور آدھی رات کے لگ بھگ تفتیش شروع کریں گے فرانسیس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کاتل یہی شخص عیوب ہی ہو میں نے جب فرانسیس کے شک پر غور کیا تو مجھے یہ خیال آیا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تھا تو اس کی دو وجہات تھیں ایک یہ کہ مقتولہ نے اس سے قطع تعلق کر کے دلی کے کسی آدمی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا ہوگا اور دوسری وجہ یہ کہ مقتولہ اسے بلیک میل کرتی ہوگی یہ تو تفتیش میں ہی معلوم ہونا تھا کہ اشک سرویہ کیا ہوگا اور آس کی کوئی بات معلوم ہوتی ہے یا نہیں میں نے ایسے چو سے کہا کہ وہ عیوب کو بلوا دے اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھید دیا کچھ دیر بعد کانسٹیبل کے ساتھ ایک خوبرون نوجوان آدمی ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے بڑی بے تکلفی سے میرے ساتھ فرانسیس کے ساتھ اور ایس ایچو کے ساتھ ہاتھ ملایا اور پھر ہماری خیر خرید پوچھی ہم نے اسے بٹھایا تو اس نے پوچھا کہ اس کے لیے کیا حکم ہے وہ خوش طبیعت آدمی تھا آپ کی دوست قتل ہوگی ہے میں نے کہا اس کے مطلق کچھ باتیں پوچھنی ہیں کون سی دوست اس نے انجان بنتے ہو پوچھا میری کسی عورت کے ساتھ دوستی نہیں میں نے مقتولہ کا نام لیا اور اسے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل کو پکڑ سکیں آپ حکم کریں آپ کو کس قسم کا تعاون چاہیے اس نے کہا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا لیکن یوں نہ کہیں کہ میری اس کے ساتھ دوستی تھی یا اور کوئی تعلق تھا فرانسیس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا آپ ہمارے ساتھ چلیں فرانسیس نے اسے کہا ہم آپ کو دلی لے جائیں گے اور کچھ دیر بعد واپس چھوڑ جائیں گے